اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام علوم کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر رشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے اچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے پس علم کا سوال کرو نیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر رشاد فرمایا کہ جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے انتہائی عظیم المرتبت بارگاہ میں ناظرین ہم چلیں گے انشاءاللہ یعنی آئیے اس جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو علم و فضل کے اعتبار سے اپنے وقت کے امام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص خادم خاص اور اپنی ذات میں انتہائی بلند پایا اور گلشنے یعنی یوں کہیے کہ گلے گلشنے خیر الانام تھے یہ خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمرہ اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہی تھا کہ مکہ پاک کی وادیوں میں بکریاں چرانے والے نوجوان کے سر پر دست شفقت پھیر کر کیسی دعا دی کیسی دعا دی کہ تم تعلیم سکھاؤ گے پس قدرت نے حلقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کر کے اور علم و فضل کے آسمان پر مہر منیر بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفے کے آسمان کا عظیم ترین مولم بنا دیا ناظرین کرام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پر لبیق کہنے والوں کی عظیم ترین صف میں چھٹے نمبر پر چھٹے نمبر پر کھڑے ہیں ابتداء اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار نہائیتی مشکل تھا کہ اس کو کیا جائے اس وقت آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا آپ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر رحمان کی سنا اور توصیف میں مستانہ وار سور رحمان کی باواز بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم و تشدد برداشت کیا فقیع الامت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مہجرین کے اس تپتے میں ہوتا ہے جنہوں نے حجرت کرنے میں پہل کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں شامل ہیں جو عبادتوں میں بے مثل و بے مثال ہیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے خدادات صلاحیت و خیر کے مالک تھے صاحب فہم عالم بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اسرار یعنی رازدار اور صاحب سعاد یعنی تکیہ اٹھانے والے بھی تھے نیکیوں میں جلدی کرنے والے آگے بڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے اور تمام صحابہ میں امتیازی شان کے مالک تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق و مشیر خاص اور زکیہ ہونیار اور پہرہ دار بھی تھے یعنی یوں کہیے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گاڑ کے فرائض بھی باقاعدہ انجام دیا کرتے تھے محبت خداوندی سے سرشار مشاہدہ حق کے طلبگار وعدوں کے پاسدار اور مستجاب دعوات تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً آٹھ سو اٹالیس احادیث مبارکہ روایت کی ہیں صورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی ان کا شریک نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بہت خوبصورت بہت حسین خطیب تھے یعنی جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو لوگ آپ کی گفتگو کی یوں کہ یہ کہ شیرینی کے اندر کھو جایا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آپ نے ہجرتے کی غزوہ اہد غزوہ خندق خدائبیہ خیبر فتح مکہ غزوہ اہنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے بلکہ غزوہ بدر میں ناظرین صدی اللہ ماز اور معاوز رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو تحت حق کیا یہ ایک بڑا زبردست واقعہ صاحب لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ امت کے فیرعون کی زلت انہی کے دست مبارک میں لکھی تھی جنہوں نے مکہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی ڈال کر تمسخر اڑاتے ہوئے بو جہل کو دیکھا تھا یعنی آپ کی نگاہوں کے اندر وہ پورا منظر سمایا ہوا تھا کہ میدانِ بدر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی کہ کوئی ہے جو بو جہل کی خبر لاتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے ابھی اس فیرعون میں کچھ جان باقی تھی اس کی داڑی پکڑ کر کہا کہ تو بو جہل ہے اس نے کہا ہاں میں بو جہل ہوں آپ کے پاس کارامت تلوار نہ تھی آپ نے بو جہل کی تلوار کو اٹھایا اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹی اور کاٹنے کے بعد اس کا سر اور اس کی تلوار دونوں لاکر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمین شریفین میں پیش کر دیا ناظرین کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے جلوت سفر حضر غرض ہر موقع پر ساکھی کوثر کی معرفت آپ کی خدمت یعنی آپ کی خدمت پر رہے کے ساکھی کوثر کی معرفت کو حاصل کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی بخت اتنے بلند کہ جن کے تلووں کو کائنات کا ذرہ ذرہ بوسہ دے ان کی نالین مبارک اٹھانا مسواق کو اپنے پاس رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بطور محافظ چلنا اور خواب میں بیدار کرنا یہ آپ کی ڈیوٹیز تھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو آدات و عطوار میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے بلکہ سرکار علیہ السلام کے قریبی اصحاب کی نظر عبداللہ ابن مسعود کے درجات پر ہمیشہ رہتی تھی عالم یہ تھا ناظرین کہ پھر وہ اعزاز نصیب ہوا یوں کہ یہ کہ مقام کی میراج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود اس کے لئے واسطے پسند کرتے ہیں اور امت کے واسطے اس چیز کو نہ پسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پسند کرتے ہیں آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انہی کی بارگاہ میں ہدیائے پیش کر کے بس ان سے یہ گزارش کریں گے کہ کل بروز محشر ہم پر ضرور نگاہ فرمائے آغاز کرتے ہیں مجھے صاحب آپ سے کیا کمال ہستی ہیں صاحب اور میں تو سچی بات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھ لاتا تو میں تو ہر عدا پر ان کی قربان ہونے کو بسیوں ایسا تھا کہ جیسے دل مچل رہا تھا فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تعرف جو قرآن و حدیث اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کا ایمان لانے کا جو ایمان افروز واقع ہے میرے سرکار علیہ السلام کا ظاہر اس میں معدزہ بھی ہے وہ بھی بتلائیے اور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحاب اکرام علیہ وآلہ وسلم میں سے تین ایسے مبارک نام جن کو تینوں کو عبداللہ کہا گیا اور جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچے حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدادے اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عمر فاروق عادم صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے اور ان تمام میں تینوں عباد میں جو سب سے بلند مقام میں عبداللہ بن مسعود جن کا ذکر خیر آج ہم کرنے کی سعادت آثیر کریں اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت ہے آپ کا نام عبداللہ ہے ابو عبدالرحمن یہ آپ کی کنیت ہے والد موطنم کا نام مسعود ہے اور والدہ کا نام ام عبد ہے اور صحاب اکرام علیہ مردوان اکثر آپ کو آپ کی والدہ کی نسبت سے یاد کیا کرتے تھے یعنی ابن مسعود کے الفاظ بھی ہیں عبداللہ کے الفاظ بھی ہیں لیکن بہت سارے صحاب اکرام آپ کو ام عبد کرتے ہیں یعنی ام عبد کا معاملہ تمہارے علم میں نہیں ہے تم نے ام عبد کو نہیں دیکھا تو اس طریقے سے بھی صحاب اکرام علیہ مردوان آپ کا ذکر خیر جئے ہو فرماتے ہیں آپ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ابتدائی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے ہیں خدا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ہم چھے افراد تھے اور ان چھے افراد میں فرماتے ہیں کہ چھٹا میں تھا یعنی پانچ آپ سے قبل ہیں چھٹے آپ کی قبل کرنے والے یعنی عربوں کی تعداد میں مسلمان آئے اور عربوں کی تعداد میں آئیں گے لیکن جو چھٹا نمبر ہے اس سفر میں وہ آپ کا ہے یہ چھٹا نمبر جو ہے بلکل وہ آپ کا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی نے آپ کو سعادت دعا فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے ان ابتدائی لوگوں میں مجھے شامل فرمایا کہ جب اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی تیار نہ تھا اللہ تعالی نے اس سے مجھے اسلام کی نعمت سے تو یہ اس اعتبار سے دوسرے یہ کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ سعادت بخشی کے جو قرآن پاک کی آیت کی جب تک تلاوت ہوتی رہے گی جن کا شمار کیا جائے گا ان میں آپ کا شمار بھی ضرور کیا جائے گا اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو جو خیرات عطا ہوئی ہیں جو دعا ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ ہم لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کیا مسجاب و دعوات بھی ہیں دعا آپ کی قبول ہوتی ہیں جس پاک انشاءاللہ بات ہو جائے گی اور جو آپ کا لقب ہے یعنی حضور کی خدمت پر تو بہت سارے صحابہ اکرام ہیں کبھی کوئی نبی پاک علیہ السلام کی نالین اٹھا لیتا ہے کبھی کوئی تکیہ اٹھا لیتا ہے کبھی حضور کے لئے کوئی پانے کے انظام کر لیتا ہے لیکن یہ جو صاحب الوسادہ والسواق کے الفاظ لقب اگر کسی کو یاد کیا جاتا ہے مستقل من یادوں پر تو حضرت عسیل عبداللہ بن مسعود بھئی سبحانہ اللہ کیا 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 یہ اللہ نے آپ کو سعادت ادا فرمائی ہے کہ یہ سعادت آپ ہی کے حصے میں آئی ہے اور میں زمنا نیا پر ایک بات اتس کرتا ہوں اچھا اس کا ترجمہ بھی کر دیئے تاکہ لوگوں کو اور مزید دن اٹھا لیتا ہے یہ صاحب الوسادہ والسواق یعنی حضور کی مصفاق شریف محمد پاک علیہ السلام کا تکیہ مبارک اللہ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضور کی نالین شریف ہمیشہ آپ کی بغل میں ہوتا ہے آئی 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 کیا کہنے بھئی سبحان اللہ میں اسی پر یہ بات ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو علم آتا ہوا وہ بدلگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ہوا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور جی جی بلکہ یہ کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں تاجدار ہم بھی ہیں ہم آجاتے ہیں خاص اس سوال پر جو آپ نے ذکر فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جو آپ کو دعا ملی اور قبول اسلام کو جو واقعہ آپ کا ہے کہتے ہیں کہ عرب کا یہ دسور ہے کہ وہاں پہ لوگ بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے بکنیاں چرانے کے لیے اور شہروں سے نکال کے دیہاتوں کی طرف تو آپ بھی اپنے ایامیں توفولیت کے بعد جب کچھ آپ کی عمر بڑی ہے تو آپ کو بھیج دیا گیا کہ بکنیاں وغیرہ چرائیں تو یہ سارا معاملہ آپ کا چل رہا ہے اور اقبہ بن معید کی بکنیاں جو ان کے سپورد ہیں ایک روح نبی مقرآ بری صلی اللہ علیہ وسلم اب کیفیت دیکھتی ہے کہ اس وقت اسلام پھیلے نہیں ہے حضور نے ابتدان دعوت دین دی ہیں اور چند افراد یعنی چار افراد پانچ افراد اسلام قبول کرنے والے اور صدیق عمر اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں یعنی ایسا ساتھ ہیں جو اس وقت میں ساتھ ہیں ایسا نہیں کہ اسلام کے عروج کے بعد ساتھ ہیں بلکہ اس وقت ساتھ ہیں اور کیسے ساتھ ہیں کہ صدیق عمر اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیے بکریاں چرا رہے ہیں تو ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دو دو تو ہمیں دو تاکہ ہم اپنی پیاس بغیرہ بجھائیں ان نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ دوسروں کی امانت ہے نبی مقرآ علیہ وسلم فرمایا کوئی بکری ایسی ہے جسے بچے نہ دیئے ہیں ابھی تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہے تو ایک بکری جب پیش کی تو نبی مقرآ علیہ وسلم نے اپنے دس سے جود و عطا اس کے تھنوں پر پھیرا اللہ تعالیٰ نے اس کے تھنوں کو سینب پروا دیا حدث صدیق عمر اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور نبی پاک علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو جو پہلی حالت تھی اس کی اسی حالت پر ہوگی تو انہوں نے جب نبی پاک علیہ وسلم کے موجزہ دیکھا تو عطس کیا کہ مجھے بھی اس کلام کی تعلیم دیجئے جو آپ نے تلاوت کیا ہے اللہ جو آپ نے پڑھا جس کی برکت ظاہر ہے مجھے بھی اس کلام کی تعلیم دیجئے تو نبی مقرآ علیہ وسلم نے اب بچپنن سر پہ ہاتھ پھیرا اور رات پھرنے کے بعد فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ ہو اور تم استاد بنوگے تعلیم سکھاؤگے آہا بس یعنی سیکھنے والے بھی ہیں اور تم سکھانے والے بھی ہو تو پھر اللہ تعالی نے دیکھئے کہ آپ کو اس گلہ بانی سے بکریوں کی چلانے سے نکال کر امت کا فقی آپ کو بنا دیا مولنے میں امت بنایا اچھا اب ذرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاحب بڑا ایک لطیف نکتہ اور وہ یہ کہ ایک تو ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اس کا کیا ہی کہنا لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی انسٹنکٹی جو ہے وہ صحیح تھی آپ یہ دیکھئے کہ وہ سرکار علیہ السلام کو ویسی بکری پیش کر سکتے لیکن فرمایا نہیں یہ میں کسی کی ہے اس کی امانت ہے تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بنیادی طور پر جو سلیم التباہ شروع ہی سے تھے اب ظاہر ہے جب ایک شخص سلیم التباہ ہو تو جوش ایمانی کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے یعنی ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو منزل نام ہے پورا کے سور رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے اور ببانگ دہل آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور اس کے بعد کفار نے کتنا آپ کو تشدد کیا وہ کیا ہوا چونکہ ابتدائی طور پر جب آپ ایمان لائیں تو اس میں جتنا بھی کفار کا یوں سمجھ لیجیے کہ اپنا اٹیمٹ تھا مسلمانوں کے خلاف ہو رہا تھا دوسرا یہ کہ آپ کی تلاوت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پسند فرمایا کرتے تھے دوسرا یہ بھی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیہ الامت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً صحابہ کی جماعت میں ایک ایسا خوبصورت اور عظیم نام ہے جن کا فیضان اور جن کی خیرات آج بھی امت مسلمہ کو علمی اور عملی اعتبار سے حاصل ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی اس حرارت کو حاصل کرنا کہ جس ایمان نے انہیں تمام امتوں کے افراد میں سے صحابہ کی جماعت میں شامل فرما کر وہ مقام اور مرتبہ تا کیا کہ اس مقام کو کوئی نہ پہنچ سکے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے یہاں یہ بات پہلے مدد نظر رہے کہ ایک غلبانی کرنے والے ایک ایسے شخص ایک ایسے نوجوان جن کا کام بکریاں چرانا ہے لیکن ایمان کی دولت سے سرشار ہونے کے بعد اس ایمان کو اتنی پختگی کے ساتھ اپنے دل میں قائم کر لینا کہ دنیا مافیہ کے تمام خوف اس کے دل سے نکل جائیں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دنیا کا خوف دل سے نکل جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو اصحاب جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں اب دیکھئے کہ ان کے مطمئے نظر کیا چیزیں آپ اس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہم پر نازل ہوتا ہے جبریل آئے دن پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ اس میں پوچھنے کہ کیا کبھی کسی نے بلند آواز میں بھی ان دشمنوں کے سامنے رب کے اس پیغام کو عام کیا ہے تلاوت قرآن کی ہے تو سب کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے نبی ہمارے کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ کے علاوہ یہ سعادت ابھی تک کسی کو نہ ملی تو جناب عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ یہ کام میں سر انجام لے جواب میں جو افراد بیٹھے ہیں وہ بشری تقاضوں کے مطابع یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ دشمن تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ کام تو اسے کرنا چاہیے کہ جس کی پشت پر اس کا قبیلہ کھڑاؤ جس کے خاندان کے افراد مضبوط ہوں تاکہ اگر اس پر ہاتھ اٹھیں تو وہ خاندان کے افراد اپنے اس جو ہے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس کو محفوظ رکھ سکے تمہارے تو پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں یہ لوجیکل دلیل تھی اس پر عزت عبداللہ بن مسعود اگلے ہی دن چارشت کے وقت پہنچ گئے اور آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کا آغاز گیا اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حرم مکہ ہو پھر اس کے بعد آپ قابت اللہ کے بلکل قریب کھڑے ہو مشرقین مکہ کی پوری جماعت اور اس کی انجمن سجی ہوئی ہو اور اس میں وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں الرحمن اللہ اللہ والقرآن آپ ذرا مجھے بتائیے خلق الانسان اللہ والبیان اور وہ جو کلمات اللہ کے پاک کلام کے اسی کی شان میں وہ الفاظ جب عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلے ہوں گے تو گویا یہ ایسے ہی تھے جیسے دشمنوں کے سینوں کو چھلنی کر دیا ایک جملہ مجھا ادا کرنے دے میری تصیف فرمائیے گا اس کا مطلب تو میں بھی آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ سرور دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر آپ سرور دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لئے ایک طرف رکھیں اور پھر ہم بات کریں تو صحابہ میں سب سے پہلے جو آواز گنجی ہے وہ آپی کی تلاوت کی گنجی ہے قرآن کی تلاوت کی آواز جو گنجی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں ایمان لانے کا سبب بھی قرآن بنا اور یہاں ایمان کی حرارت کا اظہار بھی قرآن بنا اور جب عبداللہ ابن مسعود یہ تلاوت کر رہے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور یہ کون ہے ابن ام عبد جس کی جانے مفتی صاحب نے اشارہ کیا ان کا نبی کہتا ہے کہ ان پر نازل ہوتی پھر اس کے بعد جو تشدد تکلیف کا سلسلہ وہ پورا چہرے پر ورم آ گیا اور پھر جب ہوش کچھ بحال ہوئے تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسی لئے تمہیں منع کرتے تھے کہ یہ تمہیں زدو قوب کریں گے تو کہنے لگے خدا کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں اس لیے کہ جو یہ آواز اپنے کانوں میں نہیں چاہتے تھے عبداللہ ابن مسعود نے ان کے کانوں میں پہنچا کر انہیں زلیل اور رسوہ کرتے ہیں پھر ان کی تلاوت کو جو پسندیف کی کا شرف ہتا ہو اب یہ دیکھئے کہ کائنات کے تائدار صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں جن پر قرآن براہراز نازل ہوتا ہے ابو بکر و عمر ساتھ ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت ہو رہی ہے پوچھا جا رہا ہے کون تلاوت کر رہا ہے عبداللہ ابن مسعود کر رہے ہیں فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے لیے یہ بشارت ہے وہ جو مانگے اسے اتا کیا جائے گا اور پھر آقاہ کائنات نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اسی طرح ترو تازہ قرآن کی تلاوت کرے جیسے ابھی ابھی نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود کی روایت پڑھیں ابو بکر کا عقیدہ دیکھئے کہ جو مانگے گا اسے اتا کیا جائے گا اگلے دن پہنچ گئے پوچھا کہ رات کو تم نے کیا مانگا ہے تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے رات میں یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان اتا کر جس میں کوئی جنبش نہ ہو ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو اور آگے سنیے اور خلد بری میں مجھے مصطفیٰ کی ایسی رفاقت اتا کر جو کبھی نہ ٹوٹے اور پھر یہ دیکھئے ساری دعائیں اللہ رب العزت نے مقبول فرمائے اس میں کوئی دوسرے کیا خوبصورت اور مشکبار تذکرہ ہے ڈاکسا اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے یہ پہلو ہے اور اسی اسی ربط میں اگر میں آپ کی شخصیت کا ایک حصہ جو بڑا ہی نمائے حصہ ہے وہ بہدوری اور شجاعت ہے اور ظاہر اس کا اظہار آپ نے تدائی اسلام میں ہی کر دیا تو لیکن وہ جو ایک ایک تو وہ اظہار جو سور رحمان کی تلاوت کے وقت اور ایک وہ اظہار جو کہ باقاعدہ آپ نے میدان جہاد میں کیا غزوات کے موقع میں کیا وہ ذرا سے بتائیے اور پھر سب سے بڑی بات صاحب کہ پوری کائنات جن کی خدمت گزاری میں لگیوئے ہیں صاحب کائنات کا ایک ایک ذرہ جن کا خدمت گزار ہے ان کی خدمت گزاری اور ایسی خدمت گزاری کہ سرکار فرمائیں کہ عبداللہ بن مسعود کو میرے حجرے میں آتے وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الہزلی امت کے حافظ مقری محدث مفتی فقی عالم خازن مجاہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیم و معلم و نرشاد فرمائے اور حدیث میں صحابہ گرام نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ دمہو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور آپ کو یہ اجازت عطا کی ہے کہ فرمایا کہ تم چاہو تو جب چاہو میرے گھجرے میں داخل ہو سکتے ہو اور جب میں کسی سے سرگوشی کر رہا ہوں تو میرا پردہ اٹھا کر میری بات کو سننے کی بھی تمہیں اجازت عطا کی لی اس لیے آپ کو صاحب سواد کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار اور رموز کو سننے کی بھی اجازت پا چکے ہیں پراب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خدمت یہ ہے کہ وَيَمْشِ عَمَامَهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستہ بنا سکیں یعنی اکار کے طور پر صاحب الاسا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسات لے کر چلا کرتے تھے اور حدیث میں یہاں تاکہ آتا ہے وَيَسْتُرُ اِذَغْتَسَلَا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قضاء حاجت کے لیے سطر کی ضرورت ہوتی تھی تو اس وقت بھی چاروں طرف اگر کوئی پردہ لے کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عقدس ہے اور پھر آپ اس سے اندادہ کیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ صاحب الناعلین آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین کو اٹھاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی آستینوں میں رکھ لیا کرتے تھے اور ان مبارک نالین شریفین کو کہیں اس لیے نہیں رکھا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور صحابی ان کو اٹھا لیں اور یہ شرف ان کے پاس آ جائے پھر اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو خدمت ہے وہ صاحب الوسادہ ہونا اور صاحب السواق ہونا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گہرا ہے گندمی رنگ ہے آپ کے بال سفید ہیں ڈاڑی مبارک اور جسم مبارک کا گوشت ہلکا ہے آنکھوں میں سیاہ لکیریں کسرت سے اللہ کی خوف سے رونے کی وجہ سے ہے اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے آپ سے خدمت لی آپ ایک درخ کے پر چڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواق کی ٹہنی کاٹ رہے تھے تو جب آپ کی خفیف اور چھوٹی ٹانگوں کو کسی شخص نے دیکھا تو اس نے مزاق اڑانے کی کوشش کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ مبارک اَسْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمِ الْقِيَامَ مِنْ أَحْد اَحْد پہاڑ سے زیادہ ایک ٹانگ مبارک جو ہے وہ اہد پہاڑ سے زیادہ افنا وزن رکھتی ہے اب آپ دیکھئے کہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک ہوئے خدیبیہ کے مقام پر شریک ہوئے آپ نے حجرت حبشہ کی طرف آپ نے شرف حاصل کیا مدینہ منورہ کی طرف آپ نے حجرت فرمائی ہے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز کو عدا کیا ہے اور بھارے ہرہ پر چڑھ کر جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی ان میں عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں آپ کو خود فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے اپنی جگہ امیر مقرر کروں تو وہ عبداللہ بن وسود ہیں آپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا آپ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگیت فرمایا اور بدر کے موقع پر آپ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلتو ابا جہلن میں نے ابو جہل کو قتل کریا تو حضور نے فرمایا بِاللہِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا أَنتَ قَتَلْتَهُ کہ عبداللہ کیا تم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے تو ارس کی یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات سن کر خوش ہو گئے فرمایا مجھے ابو جہل کے مقتل کے پاس لے جاؤ اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اسے ایک لے جا کر کوئے میں پھینک دیا جائے اور اس وقت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مالِ غنیمت کے طور پر ابو جہل کی تلوار سلسلے کو ہی سے جڑھ لیتے ہیں بتائیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے جو مقام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کیا ہی شان ہے دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جس انداز سے آپ کا اکرام فرمایا کرتے تھے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک علیہ السلام سے اقتصاب فیض کے بعد حضور کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے اور صحابہ کرام علیہ و رضوان کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم جاتے ہیں ان سے گفتگو کرتے تھے دوسرا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا یعنی بات چیت کرتے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ تم مجھ سے اس شخص کا ذکر کرتے ہو جس سے میں اس وقت بے پناہ محبت کرتا تھا جب میں نے ان سے حضور کی ایک حدیث کو سماعت کیا تھا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کے اعتبارت ہے عبداللی مسعود کا مقام بہت بلند و بالا ہے جیسے آپ نے ابھی ان نوایت کا تذکرہ بھی کیا کہ آٹھ سو اٹھالیس جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ آپ سے جب اور مہتاد نوایت کے اعتبارت سے بیان کرنے کے اعتبارت سے اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کا وہ قول جو حضور نے آپ کی ذات کے بارے میں فرمایا پوری امت کے لیے ایک سمجھئے کہ وہ بات ہے جو آپ کی انفرادیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو کسی کے لیے حضور نے اشادی فرمایا فضیلت میں آپ یقتہ و تنہا ہے فرمایا کہ میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتا ہے کیا کہنے بات ہی ختم ہو اس سے بڑی کیا بات ہوگی یعنی آپ اس مقام پر تشریف فرمایے کہ آپ کسی بات کیوں پسندیدگی کا اظہار کرنے تو سرکار کی پسند ہوگی تو گویا کہ وہ سرکار کی پسند ہے اور وہ اللہ کی پسند ہوگی کہ کسی بات میں اگر وہ ناپسندید کی اظہار کرے فرمایت کے معاملے میں تو گویا وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم انتر آتا ہے اسی لیے حضرت صدی اللہ وآلہ وسلم کی خلافت کے بارے میں جو قول آپ کا بہت مشہور اور محدثین وفتصرین اور آپ کی سیرت کو لکھنے والے اس قول کو ذکر کرتے ہیں کہ جب صدی اللہ وآلہ وسلم کی خلافت کے بارے میں باچیت ہوئی تھی تو آپ نے ان خفترت الفاظوں میں اس بات کو ذکر کیا تھا فرمایا کہ جس ہستی کو حضور نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرما لیا ہم نے ان ابو بکر کو اپنی خلافت کے لیے پسند کر لیا اللہ تو یہ وہ اشتہاد ہے آپ کا جو صاحب اکرام علیہ وآلہ وسلم کی درمیان آپ نے ذکر فرمایا اچھا سیب یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو نماز کی امامت یا امانت کے لیے منتخب فرما لیا صاحب اکرام علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا تو یہ بھی نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیضیافتہ حضرت ابن مسعود اللہ تعالیٰ نو کا مقام و مرتبہ ہے اسی طریقے سے میں ایک بات اور یہاں پیاس کرنا چاہتا ہو وہ یہی قیادت ابو موسیٰ اشعری یہ بھی بہت بلند پائے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے کوئی دنوں تا مدینے میں رہے اور ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود دعوتالہ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں اس کسرت سے آتے جاتے دیکھا تھا کہ ہم انہیں خاندان رسالت کا ایک فرد گمان کیا کرتے ہیں اللہ اکبر جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ ان کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ حضور کے گھر میں ان کو آنے جانے میں کوئی اجادت کی ضرورت نہیں ہے وہ نے فرمایا تم اجاد نہ لو اور سرگوشی بھی کریں بات چیز بھی کریں تب بھی بات کو سمات کریں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کسی صحابی کے حوالے سے اور ہمیں ملتا یہ قول یا سوائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حضرت اہلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مولاں کائنات وہ تو مقامی اور ہے میں صحابہ میں مطلب ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ ظاہر ہے مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ تھے جی 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 ان میں میرا خیال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب آپ نے دو بات اشارت فرمائی تھی ایک حضور کی جو دعا پہلے ہے اس کو پیش نظر آپ نے رکھا فرمایا کہ حضرت عمار بن نیاسر کو میں بھیجنا ہوں تمہارا امیر بنا کر اور حضرت ابن مسعود کو بھیجنا ہوں تمہارا معلم بنا کر تو گوئے کہ آپ اندادہ لگائیے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام جو معلمے کائناتے حضور کی بارگاہ سے اللہ نے انہیں کیسا علم اطا فرمایا اسی طریقے سے وہ ریویت میں بیان کرنا اپنے لئے سادہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کا چونکہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا درجہ اطا فرمایا تلاوت قرآن کے اعتبار اور یہ فرمائے گیا جیسے کہ قبل اللہ مسعود نے ذکر فرمایا کہ قرآن تم سمجھتے ہو کہ جس طریقے سے نادل کیا گیا اس سے نہ تلاوت کی جائے تو ابن مسعود کی قرآن کو سنو یہ حدت ابن مسعود اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناو تو آپ نے ارسا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کیسے سناسکتا تو قرآن تو آپ پر نہیں نادل ہوا ہے تو نبی مقرم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تم قرآن سناو تو آپ نے صورت النساء کی تلاوہ شروع کی جب اس آیت پہ پہنچے کہ بھلا اُذین کیا حال ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کسی گواہ کو بلائیں گے اور فرمایا کہ تم ان کو لوگوں کا حال بتانے والے گواہ کو طلب کریں گے جب یہ بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو میں نے نبی مقرم علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی چشمان کرم میں آنسو ہے تو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور ان کی تلاوت سنے صحابہ اکرام علیہ وآلہ ان کے فترے پر متفق ہو امت ان کے فترے پر متفق ہو اور اسی لئے فقہ احناف اور خاص طور پر امام آدم ونی فرامت اللہ تعالی علیہ یعنی فقہ حنفی کو جو مقام بلندتا کیا گا وہ یہ ہے کہ جو مستدل فقہ حنفی کا وہ براہ راستہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرام ہے آخر میں آئیے ذرا ناکس صاحب عظمت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منفرد ترین پہلو جائیں وہ ذرا وہ تھوڑا سے بیان کیجئے ساتھ ساتھ جو ظاہر جیسا اشارہ ہوا کہ میرے سرکار علیہ السلام نے جو دعا آپ کو دی ابتدائی یعنی زمانے میں اس کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے کوفے میں کوفے کے جو آسمان ہے آج بھی جو ہے چشم فلک اس نظارے کو محفوظ کیوئے اپنے سینے میں یا آپ مولم کی حیثیت سے بلکہ کوفے کے مولم آزم کی حیثیت سے بلکہ وہ صحیح ہے بلکل کہ منسٹری آف ایڈوکیشن آپ کو دی گئی تھی بنیادی طور پر تو آپ وہاں تشریف لے گئے پھر عہدہ قضاء وہی بات ہے وہ جب بیسک انسٹرنکٹ ہے اس کے اندر چونکہ سعادت موجود تھی امانت موجود تھی تو اس کا بھی کلائمکس ہمیں وہاں پر نظر آتے دوسری بات تیسرا یہ کہ خزانے کے افسری یعنی آپ منسٹر آف فائننس بھی وہاں پر مطلب بنائے گا اور پھر زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے بتائیے ذرا جنید بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو ہی قرآن کی کوئی ایک صورت یا کوئی ایک آیت نازل ہوتی تھی یہ اسی وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اور براہراس مولم کائنات سے وہ حاصل کر لیا کرتے تھے اور مولم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ علیم معلم یہ وہ جاننے والے ہیں جن کو اللہ کی جناب سے علم سکھایا گیا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے بڑا وسیلہ کسی کو جانتے تھے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گویا کہ وسیلے کا مسئلہ صحابہ نے حل کر دیا حضور علیہ السلام کے یہ پیارے صحابین کے بارے میں جنید بھائی یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور جب تک حجرے میں واپس جاتے تھے تو صحابہ آپ کی ایک ایک حرکت اور آپ کی سکنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایک ایک ادھا حضور کے مطابق ہوا کرتی بلکل مشابت بلکلی حضور سے مشابت ہوا کرتی تھی اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کوفے کا ذکر ہوا آپ اندازہ کریں کہ ابن عباس ابن عمر ابو موسیٰ عمران بن حسین ابن زبیر حضرت جابر انز ابو سعید ابو حریرہ ابو رافع انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے حدیث کو سیکھا ہے اور پھر جنہوں نے آپ سے سیکھا ان میں حضرت القمہ ابو وائل اسود مسروق عبیدہ قیس بن ابو حازم اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام وہ کام ہیں جو آپ نے مدینہ مناورہ سے نکل کر کوفہ میں ادا کیے آپ کے وسال سے پہلے ایک شخص کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور اس نے آ کر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ حضور کے سامنے موجود ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے ابن مسعود حلما علیہ اب آپ میری طرف آ جائیں آپ نے بہت عرصہ ہوا کہ بے وفائی اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کی قسم اسی طرح دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں اسی طرح دیکھا تو حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک مدینہ مناورہ سے بہار نہ جائیے گا یہاں تک کہ میری نماد جنازہ کو ادا کر لیں اس کے بعد آپ کا وسال ہوا آپ کے وسال کے وقت حضرت عثمان غنی آپ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ نے ان کے وسال کے وقت بھی پوچھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ فرمایے کہ کوئی شکایت ہے فرمایا زنوبی میرے گناہ پوچھا کوئی حاجت ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی حاجت ہے پوچھا کسی طبیب کی ضرورت ہے کہا طبیب کا ارادہ ہے اس نے مجھے بیمار کیا ہے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے لئے کوئی مال عطا کر دوں فرمایا ضرورت نہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو وسیعت کر دی ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے سورت الواقعہ کی تلاوت کیا کریں اللہ ان کو فقر سے غنی کر دے گا فرمایا میں نے حضور کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ جو وارات کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقعہ سے دور کر دے گا اور پھر آپ کا وصال مدینہ منورہ میں بتیس ہجری میں ہوا سورہ واقعہ کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص رات کو سونے سے قبل ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ کبھی بھی فاقعہ میں اور تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ و جل کریم کا کمال کول مبارک ہے جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا آسمان کے فرشتوں میں انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ صاحبِ فراسط عبداللہ نامل کا وہ صاحبِ فراسط عبداللہ نامل کا سرکار کے تھے خادم اونچا مکامل کا سرکار کے تھے خادم اونچا مکامل کا سنتے حضور ان سے قرآن کی تلا سنتے حضور ان سے قرآن کی تلا جامِ خطاب اونچا مکامل کا خوشکن کلام اونچا مکامل کا نیزِ مصطفیٰ تھے امت کے خیموں اہم حرم ہیں کرتے جب یہ ہے ترامل کا اور دل گزر و چشیم پوشیم ساجد تاین کا شیوہ دل گزر و چشیم پوشیم ساجد تاین کا شیوہ جاری تھا رہے تشب بھر ذکر و قیامل کا جاری تھا رہے تشب بھر ذکر و قیامل کا وہ صاحبِ فراسات عبداللہ ہے نامل کا موسیقا اللہم موسیقا موسیقا